اسلام علیکم اور اس سے پہلے ہفتے کے روز پاکستان کی ایک فوجی چوکی پر دہشتگردوں کے حملے پر اپنے رد عمل میں وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے دونوں جانے جانے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات باتچیت کے ذریعے تیہ کریں ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جان پیئر نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر حملے میں لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر اور افغانستان میں فضائی حملے کے دوران سیویلین ہلاکتوں پر گہر افسوس کا اظہار کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے وائس آف امریکہ کو ایک تحریری جواب میں کہا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان سرزمین سے دہشتگرد حملے شروع نہ ہوں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی انصدادی دہشتگردی کی کوششوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے ویدان پٹیل نے پیر کیروز محکمے کی بریفنگ میں بھی پاکستان کی افغانستان کے اندر اہداف پر فضائی کاروائی سے متعلق صحافیوں کے سوالات کے جواب دیئے پاکستان کے قابلی زل قرم کے افغانستان سے ملقہ سردی گزرگا خرلاچی ایک روز قابل سرد پار افغانستان میں ہونے والی کاروائی سے پیدا شدہ صورت حال کے بائیس منگل کو دوسرے روز بھی بند رہی پارچنار سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاک افغان سرد کے دونوں جانب رہائش پذیر قبائلی رہنماؤں کے درمیان سوموار کی سہ پہر رابط قیم ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ رک گئی ہے افغانستان کے مزید سیاستدانوں اور طالبان مخالف رہنماؤں نے پیر کی سب پاکستان کے فضائی حملوں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اقوائی متحدہ میں اے ایف جی کے مستقل مشن کے چارج ڈی افیرز نصیر اے فائق نے سوشل میڈیا ایکس پیج پر کہا کہ کسی بھی بہانے سے افغان سرزمین پر پاکستانی فوج کے فضائی حملے پینل اقوامی قانون اور افغانستان کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کی کھلوی خلاف فرصی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان اقتامات کی شدید مضمت کرتے ہیں اس سے پہلے طالبان کی جانب سے بھی کڑے رد عمل کا اظہار کیا جا چکا ہے پاکستان کے مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک میں شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے ملک میں گزرشتہ نو ماہ سے شرح سود بائیس فیصد کی بلند شرح پر برقرار ہے جیسے تنزیہ کار مرکزی بینک کا محتاط اختام قرار دیتے ہیں مرکزی بینک کے جانب سے شرح سود فیلحال پر قرار رکھنے کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب آئی ایم ایف مشن سٹینڈ بائی پروگرام کی آخری قسط کا جازہ لینے کے لیے آج مذاکرات مکمل کر چکا ہے خبر پختونخواہ کے جنوبی شہر ڈیرہ اسمائل خان کی ایک عدارت نے توہین مذہب کے الزام میں ایک استانی کو قتل کرنے والی دو طالبات کو سزائے موت اور بیس پیس لاکھ روپے جرمانی کی سزا کا حکم سنایا ہے استانی کو قتل کرنے کے جرم میں سزا پانے والی طالبات کے اہل خانہ نے عدالت کے فیصلے پر ابھی تک کسی قسم کے تفسرے یا ردعمل کا احسان نہیں کیا ہے تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ٹاٹ کام پر بھارتی وزارت خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ چینی وزارت دفاع بھارت کی شمال مشقی ریاست ارونہ چل پردیش کی سرزمین کی ملکیت کے لیے بے معنی دعویٰ کر رہی ہے دوسری جانب چین نے دعویٰ کیا تھا کہ ارونہ چل پردیش جنوبی طبت کا حصہ ہے نئی دیلی نے اس دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارونہ چل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے منگل کو شہریت کے تربیمی قانون سی اے اے کے نفاس پر روک لگانے سے مطالق ارزداشتوں پر سماعت کے دوران حکم امدنائی جاری کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کو ہدایت کی کہ وہ تین ہفتے کے اندر یعنی آٹھ اپریل تک ان درخواستوں پر جواب داخل کریں عدالت اب نو اپریل کو اس معاملے پر سماعت کرے گی حکومت نے گیارہ مارچ کو اس خانون کے نفاس کا اعلان کیا تھا اس کے دہت بھارت آنے والے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی چھے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کو شہریت دی جائے گی اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانساری نے دوہا میں ہفتہ وار پریفنگ دوران خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفا میں اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں بڑی تباہی اور ایسے مظالم ہوں گے جو اس تنازے میں اب تک نہیں دیکھے گئے ہیں غزہ جنگبندی مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی کسی کامیابی کا اعلان کرنا قبل اس وقت ہے اور قطر اس حوالے سے محتاط طور پر پر امید ہے انہوں نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہم ماس کو جوابی تجویز پیش کی جائے گی امریکہ کے صادر جو بائٹن اور اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو نے ایک ماہ کے عرصے میں پیر کے روز پہلی مرتبہ فون پر گفتگو کی ہے وائٹ ہاؤس میں قوم سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ممکنہ رفع آپریشن پر بات چیت کے لیے اسرائیل اپنے عوض داروں کی ایک ٹیم واشنگٹن روانہ کرے گا اقوائی متحدہ کی انٹیکریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کی درجہ بندی یعنی آئی پی سی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی نصف آبادی یعنی تقریباً گیارہ لاکھ لوگوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے اور اب سے لے کر مئی تک شمالی غزہ میں قہد کا امکان ہے جو جولائی تک پورے علاقے میں پھیل سکتا ہے اقوائی متحدہ کی سربراہ انتونیوں گترس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینی بھوک اور مسائب کی خوفناک سطح کو پردکاش کر رہے ہیں دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا اور صرف شدت پسند ہماز کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے مینیلا میں اپنے فلپائنی ہم منصب ایزیک مانولو کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے مشرق وستہ کے آنے بارے دورے کے کئی مقاصد ہیں جن میں اسرائیل اور ہماس کے دربیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا اور یہ غمانیوں کے رہائی کو یقینی بنانا شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے میں پائیدار علاقہ امن کے لیے صحیح طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اسرائیل نے لبلانی حزباللہ گروہ کے لیے ہتھیاروں کے زخیرہ کرنے والے گداموں کو منگل کی شام نشانہ بنایا ہے انسانی حقوق کے نگرانی کرنے والی مبسر تنظیم کے مطابق شامی فوجی ذرائع نے بتایا کہ فضائی دفاع نے کئی میزائلوں کو روکا ہے تنظیم نے کہا کہ دارلکمت دمشقے قریب منگل کو کیے گئے تازہ ترین حملوں میں ہتھیار اور گولہ بارود تباہ ہو گیا اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس نے گزشتہ پانچ ماہ کے دوران لبنان اور شام میں حزباللہ کے تقریباً چار ہزار پانچ سو اہداف کو نشانہ بنایا ہے جرمنی میں پچاس سے زائد ممالک کے گروپ نے یوکرین کی حمایت کے لیے اپنی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے امریکی قیادت میں منگل کو ملاقات کی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرین ڈیفنس کانٹیک گروپ یو ڈی جی سی جی کے مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوجیوں کو سخت حالات اور لڑائی کے سامنا ہے لیکن یوکرین پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی امریکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آج کا پیغام واضح ہے کہ امریکہ یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گا یہ اتحاد یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گا اور آزاد دنیا یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گی روسی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے یوکرین کے مشرقی دونیتس علاقے میں آلیف گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے جو روس کے زیر کنٹرول قصبے افدیفکا سے نو آشاریہ پانچ کلومیٹر دور ہے یوکرین کے جنرل اسٹاف نے منگل کو اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ اس کی افواج نے آلیفکا کے آس پاس میں روسی فوج کے نو حملوں کو پسپا کر دیا ہے روسی صدر ولاد امیر پوٹین مائی میں شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے چین کا دورہ کریں گے اس معاملے سے آگا پانچ ذرائع کے مطابق کرملین کے سربراہ کا نئی صدارتی مدد حاصل کرنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا امریکی سپریم کورٹ میں سوشل میڈیا پر حکومتی سینسرشپ سے مطالق ایک کیس میں دلائل سنے گئے یہ کیس بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر جیسی سائٹس کتابانی کی کورششوں سے مطالق ہے جس میں وائٹ ہاؤس نے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بالخصوص کووٹ نائنٹین ویکسینز اور سن دوہزار بیس کے انتخابات کے حوالے سے غلط سمجھ جانے والی معلومات کو ہٹانے کے لئے کہا ہے اس سے قبل زیرین عدالت کے اقتدائی حکمیں امتنائی میں بائیڈن انتظامیہ کے خلاف فیصلہ آیا جس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی اقوائی متحدہ کی طرف سے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اپنی تحقیقات جاری کرتی ہوئے کہا ہے کہ ایران کی اخلاقی پولس کی تحویل میں میسہ امینی کی موت غیر قانونی تھی مشن کی سربراہ سارا خسین نے جینیوہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بائیس سالہ کرد ایرانی میسہ امینی کی موت تشدد کی وجہ سے ہوئی جس کے ذبہ داری ریاست پر آئیت ہوتی ہے ایران کی آلہ کانسل برائے انسانی حقوق کے سیکریٹی جنرل قاظم غریب آبادی نے ریپورٹ کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشن آزادی اور غیر جانبداری کی واضح کمی سے متاثر ہے امریکہ کے دارالحکمت واشنگٹن ڈی سی میں چیری کے درختوں پر گلابی پھول کھل چکے ہیں جو بہار کی نویت سنا رہے ہیں اس سیزن کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں واشنگٹن ڈی سی کا رخ کرتے ہیں چیری کے زیادہ تر درخت واشنگٹن کے ٹائیڈل بیس سنابی علاقے میں جھیل کے قرارے موجود ہیں روان برس واشنگٹن ڈی سی میں چیری بلوسم فیسٹیول کا آغاز بیس مارچ سے ہوگا جو چودہ اپریل تک جاری رہے گا یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزا عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی